موسیقی موسیقی ناظرین آداب پروگرام سرگرمیاں لے کر حاضر ہوں میں عزمہ جافری اس میں ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں اردو زبان و عدب اور تہذیب و ثقافت سے وابستہ سرگرمیاں اس کے علاوہ آپ کو تعمیری و ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ ہی سماجی مسائل اور ان کے حل کے طور تاریخوں سے بھی روبرو کرانے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے آئے دیکھتے ہیں اہم سرگیاں موسیقی چینے میں لوگت نویسی پر ہوا سمینار اصلاحات پر رہا زور ایم یو میں ڈرامے کے ذریعے چھیڑی گئی بیداری مہم موسیقی پراد آباد میں کلا اتصف کے انوان سے لگی پینٹنگ نمائی کانپور میں منائے گیا سید بدیو دین احمد کا ارس موسیقی جودپور میں سجی محفل میں فنڈت جسراج نے چھیڑی تا موسیقی آج عوام کے پاس تفریق کے کئی ذرائے موجود ہیں مثلا فلمیں ٹیلیویشن اور انٹرنیٹ وغیرہ لیکن عوام تک اپنا پیغام براہ راست پہنچانے میں ڈراما سب سے کار کر ذریعہ ہے آج کے دور میں انسان کم حساس ہوتا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ سماج میں اکثر نا خوشگوار واقعات منظر آم پر آتے ہیں معاشرے میں خواتین کے ساتھ ہونے والے ناروان سلوک کے تین لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے علیگر مسلم یونیورسٹی کی مولانا آزاد لائبریری کے آہاتے میں ایک غیر سرکاری ادارے کی جانب سے نکہ ناٹک کا احتمام کیا گیا عوام کے پاس تفریح کے مختلف سرائے ہونے کے باوجود ڈراموں اور ناٹکوں کی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے ڈرامیں لوگوں کے لیے محض تفریح کا ذریعہ نہیں ہیں اس کے ذریعے سماج میں ہونے والے صحیح اور غلط کاموں سے عوام کو بیدار کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے عالمی یوم خواتین کے موقع سے علیگر مسلم یونیورسٹی میں معاشرے میں خواتین کی صورتحال اور ان پر ہونے والے تشدد کی تین لوگوں کو بیدار کرنے کے مقصد سے ایک غیر سرکاری ادارے کی جانب سے نکہ ناٹک کا احتمام کیا گیا جس کا دامن آج خالی ہے وہ دامن جس نے زندگی کا بہت سے بچہ رید دیکھا وہ دامن ہے جو بچہ گئی رات آج بھی بچہ آنے وہ دامن ہے دردگی کی دنیاں چھوڑ کر جانے والی دامن ہے سماج میں آج بھی محلائیں سرشد نہیں ہیں آج بھی عورتیں گھر سے نکلنے سے پہلے ہزار در فر سوچتی ہیں اور کچھ نہیں پتا ہے کہ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو ہم واپس گھر پہ سیفلی پہنچ پائیں گے بھی کہ نہیں پہنچ پائیں گے اس نکر ناٹک کے ذریعے ہمارا مقصد تھا کہ ہم سماج میں ایک ایسا میسیج دیں تاکہ لوگ جاگ رکھ ہوں لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ جب ان کی بہو بیٹیاں بھی گھر سے بہا نکلتی ہیں تو لوگوں کی دماغ میں جو فیلنگ ساتھی ہیں جو لوگوں کی کامنٹس آتے ہیں اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے تو ضروری تھا کہ ہم خود اپنے پر یہ چیز کر کے دکھائیں کہ آپ دیکھیں جب ہم گھر سے بہا نکلیں تو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم منٹلی فیزیکلی ہر تاریخے سے ہمیں بار بار منہ پڑتا ہے جس تاریخے کے ہمارے پر کمنٹس آتے ہیں جس تاریخے سے ہمارے پر چھیٹیں اچھا لی جاتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ سب سے بہتر تاریخہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کے اندرسی گندگی ختم کریں لوگوں کے ذہن صاف کریں تو سب سے بہتر ہے کہ ہم ساماج کو جاگ رکھ کریں جاگ رکتا کے لئے ضروری ہے کہ آپ برابر کچھ نہ کچھ اس طرح کے ایونٹس برابر کچھ نہ کچھ اس طرح کے کیم کرتے رہیں تاکہ ہم لوگوں کو سمجھا سکیں اپنے اس چھوٹے سے ایونٹس چھوٹے سے ناٹک کے ذریعے کہ بھائی اب بس کریے اب بہت ہو چکا اب ہم سب کو مل کر کے ان گندگی کو ختم کر کے عورتوں کی سرشاہ کے لئے آگے بڑھنا ہے خواتین کے ساتھ ہونے والے ناروان سلوک کے لئے ہمارا نظریہ بھی بہت حد تک ذمہتار ہے کام نہیں مر گئی تو ہم مزے لینے چھوڑ دیں ارے ابھی تو ہماری عمر ہے مزے لینے کی یا کر کے رہے ہو پڑھائی پڑھائی کر رہے ہیں انجینئر سیکنڈیئر میں ہوں اور یہ زیادہ آخر میں دکھائیے میرے پاپ بھی پولی کئی بار دیکھا گیا ہے کہ خواتین کی شان میں غستاخی کرنے والے افراد مختلف وجوہات کے سبب سخت سزا سے بچ جاتے ہیں جو کی سماج میں غیر قانونی حرکتوں کو بڑھاوہ دینے میں مددگار بھی بن جاتی ہے اس درامے کے ذریعے یہ بھی دکھانے کی کوشش کی گئی کہ لوگ اپنے آپ کو قانون کے شکنجے سے بچانے کے لیے کس طرح کے حربیں اپنواتیں ہیں کہ دیا گمنام اسے دے کر تانہ بیبسی کا کہ دیا گمنام اسے دے کر تانہ بیبسی کا جب مارک سے اس کا نام پوچھا کیوں مارک خاموش ایک سڈڈنٹ اسکول میں پڑھنے جاتا ہے سماجی اور لڑکیوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے اسکول میں جو لڑکیوں پڑھنے جاتی ہیں انہیں کس نظر سے دیکھتا ہے پھر اس کے بعد اس کی کیا دھارنا بنتی ہے اس میں دکھایا گیا اس کے جو پتاجی ہیں وہ پلس میں ہیں تو جب ایک پلس والا اس سے آگے جاگر آکتا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہو تم کیا کر رہے ہو اس طریقے سے عورتوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے بڑکیوں کو ساتھ نہیں کرنا چاہیے تو کہتا ہے کیا ہے میرے پتاجی خود پلس میں ہے تو مجھے روک کے دکھا تمہیں کر لوں گا تو یہ ایک ہمارے ساماج کا ایک درش ہے جو اس ناٹک کے ذریعے پورے سامنے رکھا گیا یہاں پہ مکر ناٹک ہوا مولانا آزاد لابریری کے بیچے جس کو آزاد فانڈیشن سوسائٹی نے آرگینائز کرایا اور بہت اچھے سے انہوں نے اپنا سندیش یہاں لوگوں کو دیا بہت ساری بھیڑ یہاں پہ تھی جن کو یہ میسیج دیا گیا اس میں جو پہلے دلی میں ایک ریپ ریپٹیم ہوا تھا دامینی کے نام سے اسی کرکٹر کو انہوں نے فوکس کیا ہے اور اس کے ذریعے انہوں نے بتایا ہے کہ ساماج میں یہ جو پڑیتیاں اور اس طرح سے مہلاؤں کو پریشان کیا جاتا ہے ان کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے ان کے ساتھ اتیشار کیا جاتا ہے اس کا کرکٹر انہوں نے بنا کرتی اور گروپ میں انہوں نے پریشان کیا جس کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے ساماج کو پیفیکٹ پڑے گا اور یہ اس طرح کے پیغام ہوتے رہنے چاہیے آنٹی تم تو ایرزے رو رہے ہو جیسے دامینی تمہاری بیٹی تھی وہ میری بیٹی نہیں تھی تو پھر تمہاری بیٹی کون ہے عالمی جومی خواتین کے موقع سے مناقب کیے گئے اس دامینی کے ذریعے جو پیغام دینے کی کوشش کی گئی وہ واقعی قابل تعریف ہے امید یہی کی جانی چاہیے کہ خواتین کو سماج میں بہتر مقام دلانی کی یہ کوشش محض خصوصی موقعوں پر توجہ کا مرکز نہ بنے بلکہ عام دنوں میں بھی اس کے لیے بہتر ذرائع تلاشیں جائیں علیگر سے دیویندرواشنی کے ساتھ نئی دلی سے اپورو گھوش کی ریپورٹ کل بھی ڈرتی تھی وہ آزار نہیں ہے وہ آزار نہیں ہے کوئی بے کی آزار نہیں ہے تمہاری تمہاری اور تمہاری بھی کوئی بے کی آزار نہیں ہے وہ دٹھتی ہے وہ خبراتی ہے وہ اقتصدے وہ اقتصدے